اسلام علیکم یوڈیو فیملی کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور پیدر آج بڑا اچھا ہے ابھی ہو گئے جی دن کی روٹی کا ٹائم اور روٹی بن رہی ہے یہ پہلی روٹی تھی کیونکہ صبح کے وقت پراتھے بنتے ہیں تو اس کے بعد یہ روٹی تھوڑی سی آئی لی آئی لی سی ہو جاتی ہے بچلدی جلدی سے میں روٹی ہم بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ ہم نے بنائی ہوئی ہے ڈال یہ مصر کی جو سابت ڈال ہے وہ بنائی ہوئی ہے ساتھ ساتھ میں کپڑے بھی واش کر رہی ہوں آج کوٹ ویرن کال کے رکھے تھے کپڑے دونے کے لیے یہ دیکھیں یہ کل والے کپڑے دوئے ہوئے ہیں کل بھی کپڑے دوئے تھے اور آج بھی آج بھی دوپ تھی میں نے کہا شاید بارش نہ ہو جائے نیکسٹ جے یا اس سے آگے کوئی پتہ نہیں چلتا بھی بارش سٹارڈ نہیں ہوئی تو کب ہو جائیں لیکن پھر بھی مجھے ایسے لگ رہے تھے جیسے کچھ گرمی گرمی زیادہ ہو گئی ہے کیونکہ دوپ دو تین کافی دنوں سے ٹکی ہوئی دوپ لگ رہی ہے سو میں نے سویٹرز اپنی بیوتار کے دو دی پیجامے بچوں کے دو دی زیاہ کی سویٹرز اور گرم کپڑے سارے باش کر کے میں نے رکھ دیئے تھے لیکن کچھ کوٹ ویرا جو صحیح ہیوی کوٹ ہوتے ہیں پیراشوٹ کے وہ والے ابھی نہیں دوئے ہوئے تھے ادھر ان دونوں بہن بھائیوں کی میٹنگ چل رہی تھی کچھ ان دونوں کو بات دلوایا تھا فرائیڈے کو نہیں آئے تھے تو میں نے سوچا ہے سیچڈے کو ان کو بات دلوا دیتی ہوں اور یہ دیکھیں فاطمہ کے بال ماشاءاللہ ہلڈی بھی ہو رہے ہیں ابھی اور ساسر لمبے بھی ہو رہے ہیں اور ادھر ہمارا جو لیسن ہے یہ تو ابھی پکنے کا نام نہیں لیرا بننے کا پتہ نہیں کب بنے گا بٹ ہماری جو پالک ہے وہ بڑی ہوگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ رمضان تک انشاءاللہ اگر ہم نے چھوڑی تو پھر اس کے پکوڑے بنائیں گے یہ دیکھیں اور ساسر دنیا بھی ہماری بڑی ہوگی ہے ایک منٹ میں بتاتی ہوں آپ کو ادھر سے آگے چلتے ہیں نا سائٹ سے اور پھر جاتے ہیں دنیا کے پاس کچن گارننگ کا آپ کی جو بھائیاں ان کو بہت چھوک ہے بہت چھوک ہے وہ ساری چیزیں وہی لگاتے ہیں یہ دیکھیں دنیا بھی کتنی خوبصورت اور فریش فریش سی لگ رہی ہے یہ چیزیں گھر میں ہو تو انسان جو بھی آنڈی ہم بناتے ہیں تو وہ ایک اچھی سی لک دیتی ہے نا ابھی دنیا ہماری بڑی نہیں بٹ انشاءاللہ جلدی بڑی ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کوٹ ویرا سارے میں نے نکال کے باہر رکھے ہیں آپ کے بھائی کے تین کوٹ ہیں ایک مطلب پہشوپ والا دوسرا یہ اور بس بہت سارے کوٹ دونے میں جب بہت مشکل لگتے ہیں تو یہ میں مشین میں یہ ان کو بھی ڈالوں گی ابھی یہ ان کی پینٹ فیرہ ڈالی ہوئی ہے زیاہ کی عبداللہ کی کیونکہ آدھے کپڑے آدھے سے زیادہ تو کل واش کر لیے تھے یہ بیڈ شیٹ اتار کے لائی ہے ان کے کمرے کی بچوں کی کمرے کی بیڈ شیٹ اتنے جلدی گندی ہو جاتی ہے نا پتہ نہیں ہو یہ سین کچھ ہے تو باہر سے جاتے ہیں مٹی والے پاؤں لے کے اس کے علاوہ یہ بھی یونی فارم پڑھا ہوئے ہیں یہ آپ کے بھائی کے کپڑے ہیں کچھ آر پانچ چھوڑے ہیں یہ پریس کرنے والے ہیں کیونکہ کل واش کیے تھے سارے اور جو میری شیٹ ہے سٹیچنگ والی وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں انچی ٹیپ پڑھا ہوئی ہے مائی رنگ ٹیپ جس کو کہتے ہیں وہ پڑھو ایک ٹراؤزر سٹیچ کیا اب یہ کیپ مل گئی ہے یہ بھی گندی ہے یہ بھی اس کو بھی لے کے جاتے ہیں اور مشین میں ڈالتے ہیں کپڑے ہتم ہونے کا نام نہیں لیتے نا جہاں بچے ہوتے ہیں وہ کپڑے بہت زیادہ گندے کرتے ہیں بچے اور یہ تو آپ کو پتہ ہے گھر بھی کچھ اس قسم کا ہے کہ اس میں گندے ہوتے ہی جاتے ہیں فاطمہ کو اٹھا رہی ہے اور زویا کہہ رہی ہے نہیں بھائی میں نے دری پانی میں بارٹی میں آتھ مارنے میں نے ابھی اس سے پہلے کیے کپڑے وہیرا گندے کرتے ہیں اس کو ڈھاک کے اندر لے جاؤں زویا کو ابھی میں بنانے لگی ہوں پیپر میں رہ پاس جو بچے ٹویشن پڑھنے آتے ہیں ان کا کیونکہ ابھی پیپر سٹارٹ ہونے والے ہیں میں ون بائی ون کر کے سارے پیپر بنا رہی ہوں سائنس کا بن چکا ہے چھوڑی انگلیش کا بنا دیا ہے ابھی میت کا بنا رہی ہوں میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ لوگ اسے شیئر کر دوں اتنا زیادہ تف روٹین ہوتی ہے سارے دن کی کی سمجھ نہیں آتی ساتھ ساتھ میں سارے کام کر رہی ہوتی ہوں اور یہ سارے کپڑے بھی واش ہو چکے ہیں زیا کے تھے عبداللہ کے تھے یونی فارم تھے ان کے اس کے علاوہ کوٹ ویرہ تھے یہ سارے میں نے بھی دو دی ہیں کچھ رہتے ہیں کچھ دوئیں گئے ہیں یہ دیکھیں ابھی تھوڑی دیر تک ٹویشن پڑھنے والے بچے بھی آ جائیں گے ان دنوں میں نے سندے بھی آن کی ہوئے ہیں آج تو ہیر سیچوڈے ہے کل بھی بچوں نے آنے کیونکہ میں نے کہا جب تک آپ کے پیپر ہیں تو آپ سب کی سندے آن ہیں زیا اور جو زیا اللہ ہے یہ ایک دوشے کے ساتھ لڑ رہے تھے زیا اللہ اندر سے کوئی لے کے آئے وہ تھا چپ سٹک فاتمہ کی تو وہ یہ کہہ رہا تھا ماما یہ خود کو لگا رہا ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں میں خود کو نہیں لگا رہا میں بالوں کو لگا رہا ہوں اپنے آج انہوں نے ہیر کٹ کروایا ہے تو اس کے بعد پھر دوبارہ سے زیا نے بات لیا ہے پہلے ایک دفعہ صبح لیا ہے ایک دفعہ ابھی پھر لیا ہے بات ابھی ٹائم ہو گیا ہے رات کا اور سارے کام وام کر کے کھانا رات کا کھا کے ابھی میں تھک چکی ہوں کیچر لگایا ہوا تھا بالوں کو وہ اتا رہا ہے ہم ان کے کنگی لگا کے تو پونی بنا دوں مطلب چھوٹیا بنا دوں اس کے علاوہ وسین لے کے آئے ہوں زینب اور زیا اللہ کہہ رہے تھے ماما آئے آپ کا مساج کر دیتے ہیں میں نے کہہ ٹھیک ہے کیونکہ جب چپ بھی کپڑے دوتی ہوں ایسے بھی کوئی طویت ہراب ہو تو بچے مساج کر دیتے ہیں زینب اور زیا اللہ بہت اچھا مساج کرتے ہیں تو زینب ابھی ابھی برطن دو کے آئیے بہر سے یہ کہہ تھے ماما آپ چ کرنے لگی ہے مطلب ویزلین بھی ہتم ہو چکی ہے اندازہ لگائیں یہ ویزلین اتنا یوز ہوتا ہے ہمارے گھر میں لیپس پہ پاؤں پہ اور اس طرح مساج کے لیے بھی مجھے آئیل نہیں اچھا لگتا ہاں ٹیٹری آئیل سے کروا لیتی ہوں کبھی ایک بار یا جو کوکرنٹ آئیل ہے اس سے کروا لیتی ہوں سرسوں کے تیل سے میں مساج پہتا ہے نہیں کیوں نہیں کراتی ہوتی مجھے الجن ہوتی ہے اور اتنی زیادہ شدید پین ہو رہی تھی ہاتھوں میں اور صرف سے کپڑ دو دو کے آتھ پھٹ جاتے ہیں تو زینب بہت اچھا مساج کر رہی تھی اور مجھے سکون مل رہا تھا اس طرف لیٹا ہوئے ہیں اور فاطمہ لوگ کیا کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں بڑھ یہ دیکھیں جتنا زینب کو آتا ہے اس طرح فنگرز پہ جب مساج کرتی ہے تو بہت سکون بہت ریلیف ملتا آپ شکین کریں پوری جسم کا جو درد ہوتا ہے وہ مجھے رکھتے ہیں آتھوں میں کی جو بینز ہوتی ہیں ان میں فسا ہوا ہوتا ہے تو وہ جب مساج کیا جائے تو اس سے کافی زیاد ہوتا ہے جو اللہ اس طرف لیٹ کی جماعیاں لے رہا ہے لیکن اس کا سونے کا دل نہیں کر رہا پھر بھی یہ کہہ رہا ہے ماما میں نے بھی مساج کرنے میں نے بھی مل کے پر اس حینب کو کرنے تو پھر آپ کرنا اور فاطمہ اور زویا اس طرف کٹون دیکھ رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں ابھی زیادہ اللہ میرے پاؤں کا مساج کر رہا ہے اچھا مجھے نا سردیوں میں وہ جو ہوتا ہے نا پاؤں پے جو مطلب فنگرز پے اور پیچھے ایڈیوں پے وہ زخم سے ہو جاتے ہیں پاؤں تھنڈا گرم ہونے کی وجہ سے وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے لیکن پچبر میں ہارش کرتی تھی بہت زیادہ ابھی نہیں کرتی تو یہ ہو گیا جی نیکس ڈے یعنی کہ سنڈے کی صبح ہے اور بارش سٹارٹ ہے شکر الحمدللہ میں نے بھی مساج کرتی تھی بھی مساج کرتی تھی بھی نہیں کرتی تو میں نے کپڑے دو لیئے تھے کل اور پرسوں اور دل اس لیے حفا ہے میرا کہ میں نے سویٹر بھی رہا دو کے رکھتی ہیں اور ابھی پھر دوبارہ سے سردی بن گئی ہے یہ دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بارش کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی اور سین بھی گیلہ ہوا نظر آ رہا ہے میں درست کے نیچے بھی کھڑی ہوں بلاگ کا اینڈ کر رہی ہوں یہ تھا میرا بلاگ چھوٹا سا خوبصورت سا بہت ساری یادیں ہوں گی اس میں انشاءاللہ جب میں تبارہ سے اس کو دیکھوں گی کبھی آج سے 5 سال بعد 10 سال بعد بہت اچھی میموری ہیں وہ ہوں گی بچوں کی میری تو آپ لوگ کو اس میں سے کوئی چیز اچھی لگی لائک کرنے شیئر کرنے سبسکرائب کرنے دعاوں میں یاد رکھنے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بلاگ میں تب تک کے لیے اللہ افیس